جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سورة الفاتحہ کے بعد سکتہ کرتے ہیں تاکہ مقتدی بھی سورة الفاتحہ پڑھ سکے اس کی جواز کی کوئی بات کہی جا سکتے ہیں اس حدیث کے بنا پر جو عبودعود وغیرہ میں ہیں جی بالکل سورة الفاتحہ کے بعد سکتہ کرنا تھوڑا سا یہ ثابت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کیونکہ جو مقتدی کو سورة فاتحہ پڑھنا ہے اگر امام ہلکا سا سکتہ کرتا ہے سورة فاتحہ کے بعد تو مقتدی کو اس سکتے کے دوران سورة فاتحہ پڑھنے کی محلت مل جاتی ہے ایسی صورت میں جب امام سورة فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو اتمنان کے ساتھ مقتدی اس کو سن سکے گا اور سکتے کے دوران وہ مقتدی سورة فاتحہ پڑھ لے گا تو یہ بہتر طریقہ ہے اور بہت سارے امام اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ حرمین کے اندر دیکھیں گے مکہ اور مدینہ میں وہاں پہ کئی سارے امام ہیں جو سکتہ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی بہت مطمئن ہوتا ہے کہ اس سکتے کے درمیان وہ سورة فاتحہ پڑھ لے گا تو سکتہ کرنا یہ ثابت ہے بلکہ بعض حالات میں جو ہے یہ مقتدیوں کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے